بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ساٹھ میں تین سو ساٹھ جمع کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح سے سائن ہے اس طرح سے کوز ہے کوز کا بھی پیریڈ یہی ہے کہ کوز میں اگر جو ہے نا آپ اس میں کتنا دو پائی جمع کرنے کے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو میں کہتا ہوں سائن اور کوز کا پیریڈ جو ہے وہ کتنا ہے ڈھو پائی ہے ان دنوں کا ڈھو پائی ہے اور اس کا جو کلٹ ہوگا ان دنوں کا بھی ڈھو پائی ہوگا یعنی کہ کوسیکنٹ بھی اگر آپ نے کرنا ہے اگر اکیلہ ایکس دیا ہوگا تو کوسیکنٹ کیا آجائے گا ایکس پلاس دو پائی اسی طرح سے سیکنٹ کا آجائے گا سیکنٹ ایکس آجائے گا تو وہ بھی سیکنٹ ایکس پلاس دو پائی ہے جو اس کا پیریڈ ہے اچھا تو یہ پیریڈ ہوگیا جو سائن اور کوز اور ان دنوں کے پیریڈ کا اب کس کا ہے ٹین کا تو ٹین ایکس ہے جو ٹین کا پیریڈ دیکھو ٹین کی ویلیو بدلتی نہیں ہے جبکہ اس میں ہم پائی یعنی اس کو اسی جمع کر دیتے ہیں یعنی کہ پائی پائی جمع کریں نا یعنی کہ آپ کے پاس ہزار کے طور پر آپ کے پاس ٹین فورٹی ہے اگر آپ اس میں کیا کرو ٹین فورٹی بھی جو ہے اگر پر نیٹی جمع بھی کارگوز دونوں کی ویلیو سیم آتی ہے پیریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے پار پار تبدیل ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کیا کریں گے پیریڈ نکالے گی اتران چیزوں کا تو آپ نے یہاں سے دیکھ رہے کہ ٹین کا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ پائی ہوتا ہے ٹین اور کوڈ دونوں کا باقی سب کا جو ہوتا ہے وہ ٹو پائی ہوتا ہے اب کرنا کیا ہے ہم نے سائن ایکس کا جو کوڈ ایکس کا کوئی مطلب کر گیا اگر یہاں پر فائیو ایکس آ جائے تو ہم کیا کریں گے اس کا جو بھی پیریڈ ہوگا آپ اس میں کیا کر دو گے جمع کر دو گے تو آپ پہ دیکھیں پر کوئی نہیں پڑنا جہاں پر ایکس آ مونا چاہیے ایک billionہیاں چاہیے جہاں پہ جو بھی عدد ہیں تو آپ نے کا دیکھائی کر دی جو بھی تر عدد ہوگا ایسے کرو گے تو آپ کیا کرو گے ادھر سے پانچ آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے اس لیے میں نے وہ پانچ ضرب دی اور تقسیم کیا تو ادھر سے آپ اس کو مجترک لوگیں تو ادھر سے پانچ مجترک آجے گا ادھر سے اوپر والا آجے گا مجترک اور جو نیچے والا جو ہے وہ پیسے ہی رہے گا ہم کہتے کہ ہنس جو پیریڈ ہے نا اس کا جو پائی ایکس کا پیریڈ ہے سائن ایکس کا تو کوئی ہوتا ہے جو سائن پائی ایکس کا ہوگا وہ یہاں پہ جو عدد آتا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ادھر ہم نے خوش ہی دیکھنا تو سائن پائی ایکس کتنا ہوگا ہنس کتنا ہے تو پائی بائی پائی اسی طرح سے یہ ایکس واپ چولک ہو گیا اسی طرح سے اگر یہ ہوتا تو اس میں کیا ہے مثال کے طور پر کوز ڈین ایکس ہے ہم کیا کریں گے کوز میں جو پی تر دیا کیا ہوگا اس میں اس کا پیریڈ جو ہے دو پائی کو جمع کر دیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے دس منایا ہے تو دس سے ضرم کرتی تو دس سے لکسیل پیٹا تو تو آپ کیا کرو گے کوز دس کو مجھ کر لے لو ٹھیک نا اسے ایکس بنانا ہوتا ہے لازمی جب ایکس بانتے ہیں وہ پیریڈ ہو گیا کیا کا اوپر بڑا دس کو ہو گیا کام تو کتنا بچا دو پائی بڑا دس اوپر بڑا دس کو ہوتا ہے کتنا آگیا پان یہ پہلے پناہ رہے پر جو کرتا ہے کہ آگئے اب آپ پیریڈ کیا آگئے اس کا پیریڈ کیا آگئے اس کا پیریڈ اوپ پاوز ٹن ایکس وہ کتنا ہو گیا جب ہی تر ہوتا ہے کہ پائی 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 پاگیا بہت یسان ہے اس طرح سے اگر بزار کے طور پر آپ کے پاس ٹن جو ہے وہ کتنا ہے ٹن ایکس ہے یا پھر اس کو ڈ ایکس میں کر رہتا ہوں تو آپ اس کا ٹن میں یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ اس کا پیریڈ کتنا ہوتا ہے پائی ہوتا ہے وہ اس پھر اپنے ایڈ بنانا ہے ایڈ سے ضرب بھیجے تو ایڈ سے تفصیم بھی گاتو پھر آپ جا کرو کہ ٹی ایڈ ادھر سے موچھ رکھا جائے گا ایڈر ایکس پچ جائے گا اور ایڈ اوپرواڑا موچھ رکھ اور پائی پٹا آگیا ٹھیک ہے اسی طرح سے جو مثال کے طور پر کارٹ آجاتا اب چلے میں اُلٹ کر رہا ہوں ایکس پائٹ ٹو ہے اپنے اس کا پیرٹ ملوم کرنا ہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں کارٹ ایکس پرت آجو ہوں موچھ رکھ میں پائی ہوں تو آپ نے دو عمل پر بڑے صرف کارٹ کرنا ہے جنہیں بڑے کو تو بڑے صرف کرنا ہے اوپر ہو تو اوپر صرف کرنا ہے اپنے پانانہ وہیں کہ ایڈر ہے اوپر دارہ بھائی پہ ہوں اب یہ دو بیچی سے موچھ رکھ بڑا ہے اوپر بچنا ہے اوپر بچنا ہے اوپر بچنا ہے اوپر بچنا ہے ٹھیک ہے جہاں پھر 1.2 پھر بٹو اگر آپ کے پاس ایکس بائی پائی ہے تو آپ اس کو کیا کروگے؟ کیا کروگے؟ اس کا پیریڈ زمان کروگے؟ پیریڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا پیریڈ اس کا دو پائی ہے تو آپ میں پانچ بنانا ہے تو پانچ سے ضرب ہی تھی تو پانچ سے تقسیم بھی کر دو کوئی فرق نہیں پڑتا تو جہاں آپ ایک گھر گیا جائے گا ایک پٹا پانچ ہم مشرک لے لیتے ہیں تو جہاں آپ ایک مشرک لیا تو ایکس آگیا پیریڈ سے بڑے بڑا کامن آگا ہے تو اوپر بڑا آپ اس میں ضرب دے کے لیے دو تو دار سے پائی جائے گا وہ کس کا پیریڈ جائے گا ایکس بائی پائی اسی طرح سے مساء کے طور پر 3 سائن ایکس آ جاتا ہے اگر تو آپ نے کیا کرنا ہے 3 اور سائن ایکس کا پیریڈ ادھر ہی جمع کرنا ہے باہر جو بھی ہے وہ ایک ہم سے دیکھنا جہاں پر آپ نے ایکس بنانا ہو گا ہوسکا ہے ایسا یہ پہلے ہی ہے یہ پہلے ہی ہے تو ہم کیا کہیں یہی اس کا پیریڈ ہے جو سائن ایکس کا ہوتا ہے وہ اسے سائن ایکس کا ہوتا ہے باہر بارے کو کوئی فرقستہ نہیں پڑتا ٹھیک ہے نا تو آئی ہوپ سو آپ کو اس حفظ سائل کے سمجھ آگئی ہوگی 11.1 ہے سینگیو